ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان شروع ہو گیا اور ہماری زندگیوں میں ایک مزید رمضان کو حاصل کرنے کی اس کی برکات سے مستفید ہونے کی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انعائیت فرمائی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ یہ جو رمضان جو مہینہ قرآن کا مہینہ ہے سعادتوں کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے اس کو ایک دفعہ پھر ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے لا کر دیا ہے یہ توفہ ہمارے لئے اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس سے کتنا مستفید ہو سکتے ہیں اور میرے عزیز ناظرین بڑے بزرگ بہین بھائی چھوٹے بچے بھی آپ یہ دیکھئے کہ آپ پر نظر کیلے کہ کتنے بہت سے لوگ جو آج جن کو ہم بہت اپنے دل کے قریب بھی رکھتے تھے وہ آج ہم ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آج اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے آزمائشیں میں تھوڑا وقت دیا ہوا ہے اور وہ اس رمضان کے ہونے کے باوجود بھی اپنے اس روزوں کو صحیح طرح سے نہیں رکھ سکتے اور مزید یہ کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو نہ صرف نہیں رکھ سکتے اس طرح سے بھی چیلنج ہیں کہ وہ پوری عبادات بھی پوری طرح دانے ہی کر سکتے دل چاہتا ہے کہ راتوں کو اٹھیں اور اپنی تحجد عطا کریں نمازیں ادا کریں تسبیحات پڑھیں قرآن سے مزید لوگ لگائیں اس خاص مہینے کے اندر لیکن آج کتنے لوگ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہیں صحت کے لحاظ سے تو لیکن اسی لئے اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے آج ہمیں اس نحمت سے ایک دفعہ پھر نمازہ ہے تو میرے بہت ہی محترم ساتھیوں بہنوں بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا خاص مہینہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفت کی دعا کریں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنانے کی دعا کی جائے اور خاص طور پر اپنے جو بزرگ ہیں ان کے لئے دعا کریں ان کی مغفت کی دعا کریں جو اس دنیا میں نہیں رہے ہیں اور خاص طور پر اپنی اولاد کے لئے کہ وہ ہماری اولادوں کو اپنے دین پر عمل کرنے والا بنائے اور صالح اور نیکوکار بنائے اور اس دنیا میں دین اور دنیا دونوں کمانے کی فکر رہے ہم کبھی ایک اسٹریم پہ جاتے ہیں کبھی دوسری اسٹریم پہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت الوسط بنایا ہے اور اس لیے بنایا ہے کہ ہم ایک وسط کا راستہ اختیار کریں تاکہ ازنگی میں ہمارے بیلنس رہے جو ہماری ذمہ داری ہیں وہ بھی پوری ادا کریں اور جو ہم پہ جو ہیں انائیتیں ہیں وہ بھی ہم سے محسوس ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے اس لیے کہ لعلکم تتقون تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا احساس کرسکو متقی بنسکو اور اپنی اپنی زندگیوں کو اپنے دین پر عمل کرنے والے راہ پر گزاریں تو میرے بھائیو آج یہ ہے کہ یہ اس پروگرام کی ابتدا ہے آج پہلا دن ہے بہنوں سب کے لیے کہ آج یہ انٹرڈکشن ہے انشاءاللہ اگلے پروگراموں کے لیے بھی انشاءاللہ تو اس میں ہم پورے مہینے میں آپ کے ساتھ رہیں گے سہری کے وقت اور اپنی حد تل مقدور کوشش کریں گے کہ اس پورے رمضان کو اس کی سپیرٹ کو کس طرح سمجھا جائے اور اس کا موس کہتے ہیں اس کو کتنا میکسیمائز کر سکیں اس نائمت کو جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہماری زندگیوں میں اور اس کا بینفیٹ ہم کس طرح لے سکیں تاکہ اس کا حق ادا کر سکیں یہ جو خوبصورت مہمان ہمارے پاس آیا ہے صرف ایک مہینے کے لیے تو اس کے ساتھ ہم کس طرح سے اس مہمان کی مہمان نوازی کریں تاکہ یہ ہماری آقبت بھی ہمارے ساتھ ایک گوا بنے کہ ہم نے اس مہمان کی توازے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تو اسی بات پہ آج کا پروگرام تو ختم کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ کل آپ سے ضرور ملیں گے اور انشاءاللہ اس نئی جو ہے ایک نئی اس کے موضوع کے ساتھ آپ سے گفتگو رہے گی اللہ تعالی آپ کو اور ہمیں استقامت عطا فرمائے اور یہ ہماری عبادت کو قبول و مقبول فرمائے اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ